دعیہ در اصل دعیہ بوت وو را یا کردند دعیہ شد دعیہ اصل میں دعیہ تھا بھئی وابی ہے بھئی باب سمیعہ سے وو را یا کردند وو کو یا کر دیا دعیہ شد تو کیا ہوا دعیہ ہوا اب یہ تعلیل ذکر کر دی اب اس سے مطلع کا قانون ذکر کر رہے ہیں قانونہو اس اعلال کا قانون وہ یہ ہے ہر واوے کے ماقبل او مقصور باشت ہر وہ واو کے اس کا ماقبل مقصور ہو و در یکے عزی پنج موازے افتد اور ان پانچ جگہوں میں سے کسی ایک میں وہ واقع ہو ہر واوے جو کہ اس کا ماقبل کیا ہو مقصور ہو اور وہ ان پانچ جگہوں میں سے کسی ایک میں واقع ہو آن را بیا بدل کنن اس کو یا سے بدلتے ہیں وہ پانچ جگہیں یہ ہے مالاناو واو ہو اور اس کا ماقبل مقصور ہو تو اسے کس سے بدلیں گے یا سے بدلیں گے ان پانچ جگہوں میں اول آنکہ ہر واوے کے مظہر باشت و ماقبل او مقصور بوادہ ہر واو کے جو کہ مظہر ہو بھئی مظہر یعنی مدغم نہ ہو بھئی و ماقبل او مقصور بوادہ اور اس کا ماقبل کیا ہو مقصور ہو بھئی چنانچہ میزان ان جیسے کہ میزان ہے میزان اصل میں تھا میوزان اس میں آلہ کا تیغہ ہے وزن یزینوں سے بھئی لیکن یہ آپ دیکھ رہے ہیں میوزان واو ہے ماقبل مقصور ہے اس واو کو کس سے بدل دیا گیا یا سے بدل دیا گیا بھئی تو پہلا مقام کیا ذکر کیا کہ وہ واو مظہر ہو اور اس کا ماقبل مقصور ہو جیسے کہ میزان ہے کما مر رہا جیسے کہ گزر گیا بھئی مثال کے اندر انہوں نے یہ بات ذکر کی تھی بھئی میزان کی بات یہی ذابطہ ذکر کیا تھا واو ماقبل مقصور تھا اس کو کس سے بدل دیا گیا یا سے لیکن مدغم ہو تو پھر نہیں بدلیں گے جیسے اجلی واز اجلی واز واو سے ماقبل کسرا ہے لیکن یہ واو مدغم ہے لہذا اس کو یا سے نہیں بدلیں گے بھئی تو یہ پہلی جگہ کہ واو مظہر ہو مالانا دوم آنکھے بجائے لام کلمہ باوت دوم وہ جو کس کی جگہ ہو لام کلمہ کی جگہ ہو وماقبل او مقصور اور اس کا ماقبل مقصور ہو چنانچہ دعیت ودعیت ورزیت ورزیت ودعیت ورازیت جی دعیت اصل میں کیا تھا دعیوت تھا جی تو واو ماقبل مقصور ہے اس واو کو یا سے بدلا اور کس جگہ پر ہے یہ لام کلمہ کی جگہ تو اس کو یا سے بدل دیا گیا رزیہ اصل میں کیا تھا رزیوہ تھا وو طرف میں تھا لام کلمہ کی جگہ اور اس سے ماقبل کسرہ تھا اسے یا سے بدل دیا اسی طرح رزیت ہے دعیت اصل میں کیا تھا دعیوت اسی طرح رازیت اصل میں کیا تھا رازیوت تو وو ماقبل کسرہ تھا اور یہ وو لام کلمہ کی جگہ تھا تو اس وو کو کس سے بدل دیا گیا ماقبل کسرے کی ریایت رکھ کرتے ہوئے یا سے بدل دیا گیا تو رازیت اور دعیتن ہوا سوم آن کے ہر واوے کے در مصدر بوت ہر وہ واؤ جو کہاں پر ہو مصدر میں وما قبل او مقصور بوت اور اس کا ما قبل کیا ہو مقصور ہو ودر فیل او بسلامت نہ ماندہ باشت اور اس کے فیل میں بھی وہ واؤ سلامت نہ رہا ہو گئی فیل میں بھی تعلیل ہوئی ہو اور پھر مصدر کے اندر وہ واؤ آئے اور اس سے ما قبل قصرہ ہو تو فیل میں تعلیل ہوئی ہے تو لہذا مصدر میں بھی کیا کریں گے اعلال کریں گے بھئی چنانچہ قام قیاما قاما اصل میں کیا تھا بھئی قواما تھا بھئی تو اس واؤ پالی سے بدل گیا تعلیل ہوئی ہے یہاں پر لہذا اعلال ہوئی ہے تو قیاما یہ اصل میں کیا تھا قواما تو فیل کے اندر چونکہ اعلال ہوا تھا لہذا مصدر میں بھی اعلال کیا وہو کو یاسبت لگیا ودر قاواما قواما بسلامت مانت قاواما اور قواما جی قاواما فیل ہے دیکھو اس کے اندر وہ واؤ سلامت رہا تو قواما مصدر کے اندر بھی وہو کے اندر اعلال نہیں کیا تو ان کے اندر واؤ سلامت رہا زیرانچہ در فیل ہے وہ بسلامت مانداز اس لئے کیونکہ اس کے فیل کے اندر واؤ سلامت رہا ہے اما حالہ حیوالا شازت باقی حالہ حیوالا یہ شاز ہے حالہ دیکھو ماضی کے اندر اعلال ہوا ہے حاوالا واؤ متحرک ما قبل فتحہ تھا اس کو کس سے بدلا علیف سے حالہ ہوا لیکن اس کا مصدر جو ہے حیوالا آپ دیکھئے واؤ ہے ما قبل قصرہ اس کو یا سے بدلنا چاہیے تھا لیکن اس کو اور فیل میں بھی تعلیل ہوئی ہے شرطی پوری ہے لیکن اس کو واؤ کو یا سے نہیں بدلا گیا جواب کیا وجہ ہے جواب دیرے شازت یہ کیا ہے شاز ہے خلاف خیال سینی ہونا تو ذابطے کے مطابق چاہیے تھا لیکن عربوں سے ہم نے اسی طرح سنا ہے وہ اسی طرح استعمال کرتے ہیں تو یہ قانون کے خلاف ہوا البتہ استعمال کے اعتبار سے صحیح ہے تو خلاف قانونوں نے کہا یہ مطلب نہیں کہ یہ درست نہیں ہے عرب اسی طرح استعمال کرتے ہیں یہ اسی طرح درست ہے لیکن قانون کے تحت نہیں آیا تو کیا کہیں گے شاز ہے خلاف القیاس ہے چہارم آنکہ در جمع باشت و در وحدان او بسلامت نماندہ باشت چوتھا وہ واؤ ہے جو کہ جمع کے اندر ہو اور اس جمع کے واحد وحدان جمع ہے واحد کی اس کے جو واحد ہیں ان کے اندر وہ واؤ سلامت نہ رہا ہو یعنی مفرد کے اندر وہ واؤ بدلا ہو اور جمع کے اندر آ جائے وہ واؤ اور ما قبل کیا ہو مقصور ہو تو مفرد میں اس واؤ کے اندر اعلال ہوا تھا تو جمع کے اندر بھی اب کیا ہو جائے گا اعلال ہوگا چنانچہ دیار ہوں جیسے کہ دیار ہے مارا نام دیار بھئی دیار جمع ہے دار کی بھئی دار کی اور یہ واؤ دار یہ علیف واؤ سے بدل کر آیا ہے بھئی سمجھ میں آیا جمع اس کی دور آتی ہے مارا نام واؤ دیکھو واپس آگیا یہ اس کی تصغیر نکالیں تصغیر سے اصل کا پتہ چل جاتا ہے دار کی اصل کیا آتی ہے دویرہ تن دیکھو وہاں واؤ آگیا تصغیر کسی لفظ کے اصل کا پتہ لگانا ہو تو اس کی تصغیر کے ذریعے پتہ لگاتے ہیں یا اسی طرح اس کی جمع مقصر کے ذریعے کیا کرتے ہیں اس کا پتہ لگاتے ہیں بھئی تو دار کی تصغیر نکالی تو کیا نکلی دویرہ تن دیکھا اس سے اصل کا پتہ لگ گیا کہ یہ علیف دراصل کیا ہے واؤ ہے بھئی شورت سمجھ میں آگئی یہ صاحبی آپ کو نظر آگئی دویرہ تن کے اندر دیکھا دار عربی میں اسی لئے معنی سے سمائی استعمال ہوتا ہے بھئی یہ کیا ہے جیسا یہاں تقدیراً ہے سمجھ میں آیا بھئی تصغیر کے اندر وہ تا ظاہر ہو گئی تانی سوالی بات سمجھ میں آئی تو جام اصل کا پتہ کسے چلاتے ہیں تصغیر کے لئے جیسے ارض کی معنی سے تصغیر کیا آتی ہے اور ایزا تن دیکھو وہ تا آگئی اسی لئے تو تا ظاہر ہوئی معنی معلوم ہوئی یہ ارض کا لفت کیا ہے معنی سے اصل میں اسی طرح جمع مفسر اس کے ذریعے بھی اصل کا پتہ لگ جاتا ہے اصل کا پتہ لگ جاتا ہے جیسے دینار ہے دینار اس کی اصل کیا تھی دنانیر جمع جمع بنا اس کی دنانیر اس کے ذریعے اب اصل کا پتہ لگا دنانیر میں کتنے نون ہیں دو نون دینار میں کتنے نون ہیں ایک نون ہے معلوم ہوا یہ جو دینار میں یا اے یہ بھی دراصل نون تھی یہ تھا دراصل دن نار کیا تھا دن نار دن نار تھا بھئی کس سے پتہ لگا آپ کو جمع مقصر دنانیر سے پتہ لگا اور دو حرف ایک گنس کیا ہے تو عربی میں کبھی کبار ایسا کرتے ہیں حرکت کے معافق حرفیں علت سے بدل دیا جاتا ہے تو دینار ہوا بھئی خفیف بنانے کے لئے سورة سمجھ میں آگئی بھئی جی تو کہتے ہیں چوتھی جگہ وہ ہے کہ جہاں پر وہ جمع کے اندر ہو اور اس کے واحد کے اندر وہ سلامت نہ رہا ہو تو واحد کے اندر اعلال ہوا جمع کے اندر وہ آیا ماقبل کثرا ہے تو اس وہ کے اندر بھی کیا کریں گے اعلال کریں گے چنانچہ دیارن اصل میں کیا تھا دیوارن کیا تھا دیوارن یہ وہ کس سے بدل دیا ماقبل کثرا کی وجہ سے یا سے بدلا کیونکہ شرط پوری تھی شرط کیا کہ اس کے واحد کے اندر کیا ہوئی ہو اعلال ہوا ہو اور واحد کے اندر دار کے اندر وہ علی سے بدلا ہے اعلال ہوا ہے وَتِیَارَةٌ جمعِ سَارَةٌ بھئی وَدَرْتِوَالُ وہ اسی طرح موجود ہے بھئی تو مقرد میں اعلال نہیں لہذا طیوال جمع کے اندر بھی اعلال نہیں ہوگا بھئی تو کہتے ہیں وَدَرْتِوَالُ جمعِ طویل انتبال جو کہ جمع ہے طویل کی بسلامت اس کے اندر وہ سلامت رہا زیرانچے در وحدان او بسلامت مانداز اس لئے کیونکہ اس کے واحد جو ہیں ان کے اندر یہ وہ سلامت رہا ہے پنجم آن کے ہر وعوے کے در جمع باشد پانچوں وہ جگہ ہے کہ ہر وعوے کے در جمع باشد ہر وہ جو کہ جمع کے اندر ہو ودر وحدان ساکن بود اور واحد میں کیا ہو مفرد میں ان کے مفرد میں ساکن ہو جی وَبَعْدُهُ عَلِفِ جَمَع باشد اور اس جمع وَبَعْدُهُ اس کا عطف ہے مولانا وَدَرْ وحدان وَدَرْ وحدان اس کو ہٹائیں اور اس کی جگہ ذرا یہ رکھیں ہر وعوے دوبارہ عبارت پڑھو ہر وعوے کے در جمع باشد ہر وہ واؤ جو کس میں آئے جمع میں آئے جی اس کے بعد کیا عبارت آگئی وَبَعْدَهُ عَلِفِ جَمَ باشد اور اس کے بعد کیا آئے عَلِفِ جَمَ آئے صورت یہ بن گئی اور درمیان میں شرط ذکر کر دی شرط کیا ہے کہ اس کے واحد کے اندر وہ واؤ کیا ہو ساکن ہو بھئی تو دیکھئے واؤ آئے گا کس کے اندر جمع کے اندر اور ما قبل کیا ہوگا مقصور بھئی واؤ تو یہ بات تو شروع سے ذکر کر دی ما قبل کیا ہوگا صورت واؤ آیا جمع کے اندر آیا اس کا ما قبل مقصور ہے اور اس واؤ کے بعد کیا آیا عَلِفِ جَمَ کیا آیا عَلِفِ جَمَ تو اس واؤ کو کس سے بدلیں گے یا سے بدلیں گے بشرتے کہ اس کے واحد کے اندر وہ واؤ ساکن موجود ہے واحد کے اندر وہ واؤ ساکن موجود ہے یہ شرط ہے صورت سمجھ میں آگئی کیا صورت ذکر ہوئی واؤ کہاں پر ہو جمع کے اندر واؤ کا ما قبل کیا ہو مقصور یہ تو سب تمام جتنی پانچوں قسم سب میں ذکر ہو واؤ ہے اور ما قبل کیا ہے اچھا لیکن یہاں ایک اور چیز ذکر کر دی کہ جمع کے اندر ہو اور اس واؤ کے بعد کیا ہو علف ہو علف جمع ہو اس واؤ کو کس سے بدلیں گے یا سے شرط کیا ہے کہ مفرد کے اندر وہ واؤ ساکن ہو یہ شرط ہے چنانچہ حیاز جمع حوزن جمع حوزن جیسے کہ حیاز جمع ہے حوز کی دیکھیں اب وہ شرائط پوری ہیں خیاز اصل میں تھا خیواز واؤ ہے ما قبل کیا تھا کسرا اور واؤ کے بعد کیا ہے حلف جمع ہے اور مفرد جو ہے اس کے اندر یہ واؤ ساکن ہے حوز کے اندر دیکھو شرائط پوری نہیں تو اس کو کس سے بدلا گیا یا سے خیاز ہوا اما سیارتن جمع سور شاز باقی سیارتن جو جمع ہے سور کی یہ شاز ہے سیارتن اصل میں کیا تھا سیوارتن کیا تھا سیوارتن اچھا اب اس کے اندر شرط پوری نہیں ہے شرط یہ تھی کہ اس واؤ کے بعد علیف جمع ہو لیکن سیارتن میں تو واؤ کے بعد علیف جمع نہیں ہے ہاں باقی شرطیں پوری ہیں واؤ تھا ماں قبل کترہ بھی ہے اور مفرد کے اندر بھی وہ واؤ ساکن ہے لیکن صرف کونسی شرط پوری نہیں کہ واؤ کے بعد علیف جمع نہیں ہے لہٰذا اس کو بدلنا نہیں چاہیے تھا لیکن بدلا گیا بدلایا گیا یہ کیا ہے شاز ہے خلاف اور قانون کے خلاف تو کہتے ہیں سیارتن جمع خور شاد ادعو دراصل ادعو بود ادعو اصل میں کیا تھا جی اب اور سیغہ ذکر کیا بھئی تعلیل اب اس کی اعلال ذکر کریں گے ادعو دراصل ادعو بود ادعو اصل کے اندر ادعو تھا وہاں راہ حضف کردند وہاں کو کیا کیا گیا وہاں کو حضف کر دیا ادعو شود بھئی کیا ہوا خود ہو یہ تو اعلال ذکر کر دیا اب اعلال قانون ذکر کر رہے ہیں قانون اس اعلال کا قانون بھئی مقنف کا طریقہ ہے پہلے ایک سیغہ کا اعلال ذکر کرتے ہیں اور پھر اس سے متعلقہ قانون کہتے ہیں ہر واوے ویائے کے برطرح باشت ہر وہ وار یا جو کہ ایک طرف میں ہو در جزم و امر ساقش شواد جزم اور امر کے اندر وہ وار یا کیا ہو جائیں گے ساقش ہو جائیں گے بھئی سورج سمجھ میں آگئے وار یا طرف میں ہوں جزم اور امر میں کیا ہو جائیں گے ساقش اور کہتے ہیں بعض نصفوں میں علیف کا بھی ساتھ ذکر آیا ہے ہر وہ وار یا 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 علیف کیونکہ علیف بھی کیا ہو جاتا ہے طرف میں یا اسی کے اندر قید مان لے مولانا ہر وار یا جو اصلی ہوں کیا ہوں ہر وار تو وہ علیف تو آتا ہی نہیں ویسے وہ دراصل کس سے بدل کر آتا ہے وار یا سے بدل کر آتا ہے سیل کے اندر سمجھ میں آیا ہے بھئی تو علیف اصل نہیں ہوگا وہ یا ہی سے بدل تو لہذا یہاں وار یا اصلی کہہ دیتے تو وہ بھی کیا ہو جاتا داخل ہو جاتا تو کہتے ہیں ہر وار یا ایک طرف کے اندر اور جذم اور عمر کے اندر وہ ساقص ہو جائیں گے چنانچہ لم یدعو دیکھو وار گر گیا آخر سے ولم یرمی کیا گری آخر سے یا گری یا جذم کے وجہ سے ولم یقش یہاں کیا گرا ہے علیف گرا لیکن یہ علیف کیا تھا اصل میں یا تھی خش یقش تو یہ یا تھی وادعو یہاں کیا گرا بھئی وگرا بھئی یرمی یہاں کیا گرا یا ایکش یہاں کیا گرا علیف گرا ہے بھئی سورة سمجھ میں آگئی بھئی تو لہذا جب بھی کوئی ایسا سیغہ سامنے آئے جس کو مجزوم ہونا چاہیے لیکن آپ دیکھتے ہیں اس کے آخری حرف پر حرکت ہے سمجھ جائیں یہاں کوئی حرف گیرا ہے آپ سے کوئی کہتا ہے لم یدعو یہ لم نے جذم کیوں نہیں دیا آئین پیش کیوں ہے آپ سمجھ گئے بھئی جیسے آپ کو پیش نظر ہے آپ کیا سمجھ گئے یہاں کوئی حرف گیرا ہے سمجھ میں آیا بھئی جی تو ناقص کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ آخری حرف گر جاتا ہے آخر سے جذم میں اور عمر میں لم یر می یہاں میم کے کسرے نے کیا بتلا دیا کوئی حرف کیونکہ لم جذم دیتا ہے جو جذم بضاہ نظر تو نہیں آرہا بھئی تو یہاں یا گر چکی ہے بھئی تو یا کا گرنا ہی جذم ہے سرف ماضی معلوم دعا دعا و دعا دعا الاخر ہی آخر تک گردان اسی طرح پڑھ لیجئے دعو دراصل دعو بود دعو اصل میں کیا تھا دعیہ دعیہ دعو مجہور سیغے کی تعلیل کر رہے ہیں دعو دراصل دعیہ بود بھئی دعو اصل میں کیا تھا دعیہ تھا حرکت وہ نقل کر بما قبل دادند وہ کی حرکت کو نقل کر کے ما قبل کو دے دیا دعیہ وہ کی حرکت نقل کر کے کس کو دے دی ما قائعین کا کسرہ گرا دیا اور وہ کا زمہ اسے دے دیا اب دو واؤ ساکن آگئے بھئی دیکھ رہے ہیں سیغے پر نظر ہے آپ کی دو واؤ جمع ہو گئے تو کہتے ہیں بعد ہوا التقائی ساکن شد میان ہر دو واؤ اس کے بعد اجتماع ساکن ہوا دونوں واؤ ان کے درمیان واؤ اولارا حضف کردن پہلے واؤ کو حضف کردیا دعو شد بھئی کیا ہو گیا دعو ہوا واؤ را بیا بدل نہ کردن بھئی دعو اصل میں کیا تھا دعو واؤ سے ما قبل کسرا تھا ابھی ذابطہ بتلایا واؤ سے ما قبل کسرا ہو تو اس کو کس سے بدلتے ہیں یا سے تو یہاں کیوں نہیں بدلا گیا تو جب بتلا رہے ہیں کہتے ہیں واؤ را بیا بدل نہ کردن وہ کو یاس نہیں بدلا گیا زیرہ چھ در حکم وث تست اس لیے کیونکہ یہ کس کے حکم میں ہے در وث کے حکم میں ہے در میان کے حکم میں ہے اور ہم نے کیا کہا تھا طرف میں ہو طرف میں ہو یہ طرف وث کے حکم میں ہے کس کے حکم میں ہے بس آنچ پیش ازو باشد در حکم وث باشد بس وہ جو اس سے مقبل ہو وہ وث کے حکم میں ہے دیکھئے بھئی دعی وہ ایک تو یہ وہ ہے جسے مقبل عائن کا کسرا ہے اور ایک آخر والی وہ ضمیر آگئی یہ ضمیر کیا ہے جمع مذکر غائب کی ہے ضمیر مرفوع متصل ہے ضمیر مرفوع متصل اور ضمیر مرفوع متصل یاد رکھ جوزے کلیمہ کی طرح ہوتی ہے کس کی طرح جوزے کلیمہ کی طرح ہوتی ہے اور جب یہ جوزے کلیمہ کی طرح ہے تو ماقبل کے واؤ کو یاسنی بدلا گیا حالانکہ ذابطے کے مطابق اس کو کس سے بدلنا چاہیے تھا یاسنی لیکن پھر کیوں نہیں بدلا گیا کیونکہ وہ طرف میں نہیں بلکہ کہایا وست میں آگیا بیچ میں آگیا آگے اس کے آگے ایک اور وہ آ رہا ہے جو کہ زمیر ہے جمع کی اور وہ بھی کس کی طرح ہے کلیمہ کے جز بھی کی طرح ہے بھئی یہ مانا ہے زیران چھے زمیر مرفو متصل در حکم کلیمہ سے اس لیکن کہ زمیر مرفو متصل کلیمہ کے حکم میں ہے بس وہ جو اس سے پہلے ہے اس سے پہلے ہے اس سے ماقبل میں ہے در حکم وست باشد وہ وست درمیان کے حکم میں ہے دلیل کیا ہے بھئی اس بات کی زمیر مرفوع متصل جز کلیمہ ہے زمیر مرفوع متصل آپ نے کہا کس کی طرح ہے جز کلیمہ کی طرح ہے بھئی جز کلیمہ یہ تو ایک الگ چیز ہے جو فیل کے ساتھ آ کر جڑی ہے تو اس کو الگ کلیمہ شمار کرنا چاہیے یہ جز کلیمہ کی طرح ہے اور اس کے بہت سے دلائل ہیں ایک صاحب کتاب ذکر کر رہے سمجھ میں آئی بات ایک صاحب کتاب دلیل یہ ذکر کریں گے کہ بھئی اس ضمیر مرفوع متصل کے ساتھ کبھی ضمیر منصوب متصل بھی آ جاتی ہے ذرب تو کون سی ضمیر ساتھ مرفوع تو ون ضمیر ذربہ کے لیے کیا بن رہی ہے اس فیل کے لیے فائل کیا ہے تو ون ضمیر سمجھ میں اس سیغہ ہے تو کیسے پڑھتے ہیں ذرب تو ترکیب کرنی ہو تو ذرب تو فیل با فاعل سون ضمیر اس کے اس کا فاعل ہے ضمیر بارز ہے اب یہ ضمیر مرفوع یہ فاعل ہے اور فاعل کیا ہوتا ہے مرفوع تو یہ ضمیر متصل مرفوع ہے بھئی اس کے ساتھ ضمیر منصوب متصل آجاتی ہے یعنی مفعول کی ضمیر مثلا میں کہتا ہوں یہ کونسی ضمیر ساتھ آگئی منصوب کیا ترجمہ ہوا میں نے آپ کی پٹائی کی تو یہ مفعول واقع ہوئی اور مفعول کیا ہوتا ہے منصوب تو یہ ضمیر منصوب متصل آگئے ساتھ پہلی کیا تھی مرفوع متصل فائل کی ضمیر تھی دوسری ہے منصوب متصل مفعول کی ضمیر ہے آپ کہتے ہیں یہ جائز نہیں ہے کہ منصوب متصل کو پہلے لے آؤ اور مرفوع متصل کو اس کے بعد لے جاؤ کیا کرو ہاں مرف یہ کسی صورت میں جائز نہیں ہے حالانکہ دونوں متصل ضمیر ہیں لیکن منصوب متصل وہ جوز کلمہ کی طرح نہیں لیکن مرفوع متصل وہ کس کی طرح ہے جوز کلمہ کی طرح ہے حتی کہ منصوب متصل کے ذریعے بھی یہ کلمے سے جدا کرنا اسے جائز نہیں جیسے زید ان کی ڈال کو الگ کرنا درست نہیں ہے زید سے سمجھ میں آیا اس کے بغیر کلمہ کس سے زربہ سے کیا کر دیں جدا کر دیں اور درمیان میں کیا لے آئیں کاف ضمیر نہیں جدا نہیں کر سکتے صورت سمجھ میں آگئی تو جیسے کلمہ کا جوز اس سے الگ نہیں کیا جا سکتا اسی طرح یہاں پر بھی ضمیر مرفوع متصل کو جدا کر کے بیچ میں دوسری ضمیر کا لانا جائز نہیں معلوم وہ یہ کس کی طرح ہے جوز کلمہ کی طرح ہے جب جوز کلمہ کی طرح ہے تو اس سے ماہ قبل جو وہ درمیان میں ہوا اور جب درمیان میں ہوا تو اس کے اندر طال اعلال اس میں اعلال نہیں کریں گے ہم نے اعلال کا مقام بتلایا تھا کلمہ کی طرف میں ہو وقت میں نہ پر کہ ضمیر مرکو متصل جو ہے جوز کلمہ کے درجے میں ہے وہ یہ دلیل یہ ہے کہ جب ضمیر منصوب متصل بدو لاحق میشہ وقت جب ضمیر منصوب متصل بدو اس کے ساتھ لاحق میشہ وقت کیا ہو جاتی ہے لاحق ہو جاتی ہے مل جاتی ہے فصل میان ضمیر مرکو متصل ومیان عامل او درست نبوت تو جدائی کرنا فصل کرنا کس کے درمیان ضمیر مرفوع متصل کے درمیان ومیان عامل او اور اس کے حامل وی ضمیر طوب ضمیر یا یوں کہہ تا ضمیر یہ مرفوع ہے فاعل ہے یہ کس کے لئے فاعل ہے ضربہ کے لئے تو ضربہ اور تا ہوئی معمول اور ضربہ کیا ہوا عامل تو اس تا کو اپنے عامل سے جدہ کرنا اور بیچ میں کونسی ضمیر لیانا منصوب متصل یہ جائز نہیں یہی بات بیان کر رہے ہیں تو فصل کرنا جدائی کرنا ضمیر مرفوع متصل کے درمیان ومیان عامل ہے اور اس کے عامل کے درمیان درست نہ بواد یہ درست نہیں ہے چون زارہ بطوکہ جیسے زارہ بطوکہ بھئی سمجھ ہے اس کی ایک اور دلیل یاد رکھیں مالانا بہت سی دلیلیں علماء نے ذکر کی ہیں کہ ضمیر مرفوع متصل کس کی طرح ہے جوز کلمہ کی طرح ایک اور دلیل دلچسپ پہ ذرا وہ آپ کو بسلا دیتا ہوں بھئی دیکھو ایک کلمہ ہو تو اس کے ساتھ یائے نسبت ملا دی جاتی ہے یائے مشدد نسبت کے لیے جیسے لاہوری یون لاہور کیا ہے ایک کلمہ اس کے ساتھ کیا کر دی گئی یائے نسبت کی ملا دی جو چیز بھی لاہور کی طرح منصوب ہوگی اسے کیا کہیں گے لاہور یون بھئی سورت سمجھ میں آگئی اور یہ یائے مشدد یعنی یہ یائے نسبت ہے مفرد ایک کلمہ کے آخر میں آتی ہے بھئی سمجھ میں جملے کے آخر میں نہیں اچھا جملے کے آخر میں نہیں آئی گی لیکن یہاں پر ضمیر مرفو کے ساتھ سکیاء کو ملایا جاتا ہے مثلا یاد رکھئے قدیم زمانے میں گوڑھے کو کنتی یون کہتے تھے کیا کہتے تھے کنتی یون اب یہ وہی سیغ زمیر مرفو متصل اس کے ساتھ ہے لیکن پھر بھی اس کے ساتھ کیا ملا دی گئی یائے مشدد یعنی یائے نسبت کی ملا دی گئی معلوم ہوا یہ ایک ہی کلمہ کے حکم میں ہے کیونکہ یائے مشدد تو کس کے ساتھ ملائی جاتی ہے مفرد کے ساتھ بھئی بات کنتیون کہتے تھے بھئی اس لیے کیونکہ بوڑا اکثر ایسی باتیں کرتا ہے وہ کہتا ہے کنتو کا زافی شبابی کنتو کا زافی جوانی میں میں ایسا تھا جوانی میں میں ایسا تھا بھئی تو کنتو کا لف کسرک سے استعمال کرتا ہے اسی اس کا نام کیا رکھ دیا گیا اسی سے ہے جیسے طالب علم کو ما تقول کہا جاتا تھا کیا کہتے تھے ما تقول کیونکہ طالب علم جب بھی بیٹھتے دو طالب علم کسی مسئلے پہ تقرار شروع کرنے لگتے تو کہتے تھے ما تقول فی حاضح المسئلتی تم کیا کہتے اس مسئلہ کے بارے میں آپس میں بحث مواحسہ کرتے سبق یاد کرتے تھے جو بھی مسئلہ شروع کرنے لگے ہاں بھئی ما تقول فی حاضح المسئلہ آپ اس مسئلے کے بارے میں کیا کہتے ہیں وہ تقریر کرتا دوسرا اعتراض کرتا اور اس طرح بہت ہوتی تو چونکہ یہ لفظ ما تقول وہ کسرت سے استعمال کرتے تھے تو نام کیا پڑ گیا ما تقول نام پڑ گیا بھئی بھئی بھوڑا کنتو کنتو کذا کنتو کذا بڑا کہتے ہیں تو ان کا نام کیا پڑ گیا کنتی اسی سے معارق ابن خل کان ہے مارا نام یہ خل اور کان کا لفظ بڑا استعمال کرتا تھا دو لفظ عربی کے نام کیا پڑ گیا ابن خل کان ہوئے ابن خل کان ہوئے چلیے بس مولانا ہدا ہوا المرام واللہ عالم بحقیقت الکلام